تحریک انصاف کے احتجاج کی فائنل کال کے پیش نظر رکن قومی اسمبلی آمیر ڈوگر زین قریشی اور رکن صوبائی اسمبلی موین قریشی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے تاثیر صبحانی سے جی تاثیر بتائیے گا آپ کو اپ ڈیٹ کریں تحریک انصاف کی اتجاج کی فائنل کال کے پیش نظر رکن قومی اسمبلی آمیر ڈوگر زین قریشی اور رکن صوبائی اسمبلی موین قریشی کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں ملتان سے تحریک انصاف کے اتجاج کے پیش نظر انتظامیہ کا کریک ڈاؤن جاری ہے رکن قومی اسمبلی آمیر ڈوگر زین قریشی اور رکن صوبائی اسمبلی موین قریشی کو گرفتار کیا جا چکا ہے مزید جانیں گے تاثر سبحانی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی تاثر بتائیے گا گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جی بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ تحریک انصاف کے کارکنوں پر رات گیتے ہی ملتان پولیس کے جو ہے وہ کریک ڈون کا سلسلہ جاری ہے اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ ملتان کی قیادت جو ہے وہ جلوس کی شکل میں جو ہے وہ لاہور کے لیے روانہ ہو رہی تھی تو قادر پور راہ جو کہ ملتان کا جو ہے وہ خارجی راستہ ہے جہاں پر جو ہے وہ پولیس نے بڑا ناکہ لگایا ہوا تھا وہاں پر جو ہے وہ ممبر قومی اسمبلی آمد ہوگر زین قریشی اور ان کے ساتھ سبائی اسمبلی کے ممبر جو ہے موہین قریشی جو ہے ان کو وہاں پر نہ صرف ان کو گرفتار کیا ہے بلکہ سو سے زائد تحریک انصاف کے کارکن جو کہ ریلی میں شریک تھے ان کو بھی یہاں سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہاں سے گرفتار کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ اب مختلف تھانوں میں منتقل کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس بڑی کاروائی کے لیے سی پیو ملتان خود یہاں پر مجود تھے تمام جو ایس ایس پیز ہیں وہ بھی یہاں پر مجود تھے اور تھانا قادر پور راہ کے ایس ایچوں نے جو ہے وہ زین قریشی کو یہاں سے حراسط میں لیا گیا ہے گرفتاری سے قبل کارکنوں کی جانب سے نعرے بازی کی گئی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پورا منطریقے سے اسلامباد کی طرف جا رہے ہیں لیکن پولیس نے جو ہے وہ یہاں سے ان کو گرفتار کر لیا میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر ممبر صوبائی اسمبلی عدنان ڈوگر اور ممبر صوبائی اسمبلی ندیم قریشی یہاں سے جو ہے وہ پولیس کو چکمہ دینے میں کامیاب ہوئے ہیں اور وہ یہاں سے فرار ہو گئے ہیں اور پولیس کے ہتھے نہیں آئے جبکہ آمد ڈوگر نے گرفتاری سے قبل یہی کہا ہے کہ وہ گزشتہ روز بھی انہوں نے عمران خان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی اگر ملاقات کروا دی جاتی تو معاملات بہتر ہو سکتے تھے لیکن آج کیونکہ فائنل کال تھی تو ہم نے ہر حال میں نکل ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے تاثر صبحانی بہت شکریہ آپ کا